بسم اللہ الرحمن الرحیم سپین کے اندر خاص طور پر کتلونیا اور کتلونیا میں بھی خاص طور پر بارسلونہ کے اندر پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے یہاں پر جو بارسلونہ کو فوٹبال کا گھر کہا جاتا ہے فوٹبال کا گھر ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہاکی بھی کھلی جاتی ہے اور کرکٹ کو بھی یہاں پر مدان سجدے ہیں کرکٹ کے لیے بھی یہاں پر جو کتلان کرکٹ فرڈریشن ہے وہ نوجوانوں کے اندر خاص طور پر ایشین نوجوان جو ہیں بنگلہ دیشی ہیں پاکستانی ہیں بھارتی ہیں تو وہ یہاں پر کرکٹ کے لیے ان کے لیے مواقع فراہم کیا جاتے ہیں لیکن پچھلے چند ایک سال سے جو کرکٹ فرڈریشن ہے وہ اپنے فوٹی پلس کے نام سے بھی ایک ٹونومٹ کروا رہی ہے کنگز کتلونیا کے نام سے جس میں جو چالی سال سے اوپر لوگ ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ بنتے ہیں اپنی یادیں تازہ کرتے ہیں جو پاکستان میں کرکٹ کھیلتے رہے ہیں یہاں مسروفیت کی وجہ سے نہیں کھیل پاتے تو ان کو پھر دوبارہ جمع کیا جاتا ہے تو آج ہمارے ساتھ اسی ٹونومنٹ میں حصہ لینے والے ٹیم بلیو کتلونیا کے کپتان موجود ہیں محمد سلمان گوندل صاحب گزشتہ ٹونومنٹ کے اندر بھی انہوں نے اپنی ٹیم انٹر کروائی تھی اس دواوی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ سارا جو محول بناتے ہیں سال کے بعد تو یہ کیسا لگتا ہے ان کو اور کیوں کا ریسہ کرتے ہیں جی سلمان گوندل صاحب جی سب سے پہلے تو یہ ہے ڈٹ صاحب کہ ہم جو سب لوگ جو ادھر بھارسونہ میں رہتے ہیں یا سپین میں رہتے ہیں سب سے پہلے کاموں میں بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو یہ بیسک تو نوجوانوں کی گیم ہے تو ہم جو فوٹی پلاس سے اوپر ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہیں تو وہ اگر وہ کھیلیں گے تو نوجوانوں کا جذبہ جوانا اور زیادہ گرونڈوں میں آنے کے لیے جوانا اوبرے گا تو اس لیے ہم سارے جو دوست ہیں وہ ایک تو ملنے کا بھی موقع مل جاتا ہے اور اوپر سے سب جب گرونڈ میں آتے ہیں تو وہ پھر خوشی اندبالہ ہو جاتی ہیں سب سے مل کے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ مہارا جوانا تقریباً تین سال پہلے ایک آویش تھی فیڈریشن کی انہوں نے پہلے جو فوٹی پلاس شروع کیا تھا اس میں دو ٹیمیں تھی کترونیا گرین اور کترونیا بلو تو اس کے بعد پھر نیکس جو ٹورنامیٹ ہوا تھا فوٹی پلاس کا اس میں چار ٹیمیں آئی تھی تو وہ چار ٹیموں میں بھی اب اس دفعہ جو ہوا ہے کوویڈ کی بھی پچھلے سال وہ یہ فوٹی پلاس نہیں ہو سکا تو اس سال پھر فیڈریشن نے کوشش کی ہے تو ہم میں ساری فیڈریشن کو اپیشیٹ کرتا ہوں تو اس سال انہوں نے ایک ٹیم کا عورت دفعہ ہوا ہے جو کترونیا بلیک ہے وہ علی بٹ صاحب کی تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ایسے ایمیٹ ہونے چاہیے تو ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ گرونڈوں میں آئیں تو جو ہے نا سب بچوں کو بھی محقہ ملے اور ہمیں بھی جو ہے نا ان کو دیکھ کے خوشی ہو گرونڈوں میں آنے تو یہ فوٹی پلاس ٹورنامیٹ ہو کب رہا ہے کیا ڈیٹے ہیں کون کون سی تاریخوں میں اور کب ہو رہا ہے یہ فوٹی پلاس جو ہمیں فیڈریشن نے دیا اطلاع وہ میرا خیال ہے کہ فرسٹ جو ہے نا اغسط سے لے کے ایک اغسط سے لے کے چھے اغسط جو ہے نا وہ چلے گا لیگ میچ تو اس کے بعد فینل جو ہے نا پندرہ اغسط کو ریسائٹ ہوا ہے تو آپ کی تیاری کیسی ہے آپ کے پاس فوٹی پلاس کے پلئیئر پورے ہو گئے ہیں آپ کی ٹیم کے جی جی ہمارے انشاءاللہ سارے پلئیر بڑے جذبے کے ساتھ ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں ہم نے اپنا فیڈریشن کو ساری لیسٹ وہ جو پلئیروں کی ہے وہ سینڈ کر دی ہے تو دیکھیں انشاءاللہ انتظار میں اب صبح بھی کچھ دوست جائیں گے اور پریکسٹ کے لیے اور جو ہے نا سیچنڈے کو بھی جائیں گے انشاءاللہ یہ تو پریکس کا ایک شیڈول آپ بنائیں گے جو فوٹی پلاس وہاں پر کھیل لے کے لیے جائیں گے اس کے علاوہ کیا لوگوں کو رکھنے کے لیے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنے کے لیے اور کیا کس طرح کی کوئی تقریبات بھی آپ کر رہے ہیں کیونکہ اس ٹونمنٹ سے کھیلے سے زیادہ لوگ تقریبات سے بھی محضوظ ہوں گے جی یہ تو ایک ہمیں تو اس کا بڑی شدت انتظار رہتا ہے وہ تو پیسے جو پچھلے سال جو دوزار بیس میں وہ اس کوبٹ کی وجہ سے یہ ایمٹ نہیں ہو سکا تو اب تو ہمارے جتنے بھی دوز سے وہ اس کو شدت سے انتظار کر رہے سے کہ فوٹی پلس آئے ہو میں گرونڈوں میں جانے کا موقع ملے انجوائے کریں اور سب دوز جو دوسری ٹیموں کی وہ مارے اچھے دوز ہیں بھائی ہیں تو پھر وہ جب کھل ملتے ہیں بڑا مزا آتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا انشاءاللہ سب جو دوز ہیں وہ آئیں گے کھیلیں گے تو اپنا انجوائے کریں گے ڈول بجے گا ڈول بھی بجے گا جناب سارے انشاءاللہ کرنا مزے ہوں گے لو جی آپ نے سن لیا سنیمار گندر صاحب کہہ رہے ہیں ڈول بھی بجیں گے اور کرونا کو بائے بائے بھی کہیں گے گرونڈ آباد ہوں گے اور فوٹی پلس کے جتنے بزرگ ہوں گے وہ نوجوانی والا اپنا جذبہ دکھائیں گے